چائے کی تاریخ بہت قدیم اور دلچسپ ہے چائے کی ابتداء چین سے ہوئی جہاں یہ پہلی بار استعمال کی گئی کہتے ہیں کہ چینی شہنشاہ شہن نونگ نے تقریباً دو ہزار سات سو سنتیس قبل مسیح میں چائے دریافت کی تھی جب کچھ چائے کے پتے گرم پانی میں گر گئے چین میں چائے کو مذہبی، طبی اور روزمرہ کی زندگی میں خاص اہمیت حاصل ہوئی تانگ خاندان 618907 اسوی کے دور میں چائے پینہ ایک رسم بن گیا اور اس دوران چائے کی مختلف اقسام اور اس کے مختلف طریقوں کا تائین ہوا آٹھویں صدی اسوی میں چائے جاپان میں متعرف ہوئی جہاں بدھمت کے راہبوں نے اسے عبادت میں استعمال کرنا شروع کیا جاپان میں چائے کی ثقافت نے ایک منفرد شکل اختیار کی جسے چانو یو یا چائے کی تقریب کہا جاتا ہے چودھویں صدی اسوی میں چائے ہندوستان پہنچی جب کہانیوں کے مطابق چینی راہبوں نے اس کا بیج لائے انیسمی صدی میں برطانوی استعمال نے چائے کی کاشت کو تجارتی بنیادوں پر بڑھایا ایک ہزار آٹھ سو تیس کی دہائی میں برطانوی میشنریوں اور تاجروں نے ہندوستان کے شمال مشرقی حصے میں چائے کے باغات قائم کیے خاص طور پر آسام اور دارجلنگ میں چائے نے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی اور ہر ملک میں اپنی منفرد چائے کی روایتیں قائم ہوئیں آج چائے نہ صرف مختلف ثقافتوں کا حصہ ہے بلکہ دنیا کے تقریبا ہر کونے میں پی جاتی ہے موسیقی